آپ کے آفٹر ایفیکس نہیں ختم ہو رہے ہیں یہی تقریباً پانچ چھے ڈگری کا ہوگا اس ٹائم جی 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 یہ چھاٹیس کا مطلب ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے جب بہت ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ زیادہ زیادہ بیس دن بعد ہوئی ٹمپریچر زیرو سے نیچے آ جائے گا تو آپ سمجھے تو لوگ یہاں پہ لوگوں کے لیے سروائیول بہت بڑا مشکل ہو جائے گا اور جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ہماری پاکستانی قوم ایزا نیشن ہم نے ہر آفت میں جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے تو اس کے علاوہ جو جتنے فونڈیشن ہے جس طرح آپ لوگوں کا فونڈیشن ہے عوام کو چاہیے جو مطلب کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کو فنڈنگ دے ڈونیشنز دے آپ جو ہے نا کیونکہ مجھے لگ رہے آپ جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت فیر ڈسیبوشن کر رہے ہیں بہت شکریہ سر ڈینکیو سو مچ بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ آج ادھر ایک بینک اسلام میں کے میلیجر آئے ہیں بھائی اور ہمارا ہماری یہاں پر مدرس کرنے آئے ہیں انور بھائی کے دوست ہیں جی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعا سر آپ ٹک 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 ٹرٹس سر میں بارے میں بتائیے سر میرا نام عابداللہ ہے بسکلی میرا تعلق یہی دکی سے ہی ہے جی اور میں ہشے سے جو ہے نا ایک جوب کرتا ہوں ڈینک منیجر ہوں ڈینک اسلامی میں بھائی تو آپ ادھر آ جائیں ہیں ویزر کرنے جی جی بالکل یہ انور بھائی نے بتایا تھا مجھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک ایسا ہمارے کوئی پروگرام ہے جو امران ریاض خان فونڈیشن کی طرف سے کوئی ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے نا جو ہمارے جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوجستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں اور خاص کر لوگوں کے جو مالی حالات ہوگی بہت خراب ہوئے تھے تو بہت سے غریب لوگ جو تھے وہ تو بہت زیاد ہی افیکٹیڈ ہیں تو ہم جو ہے نا امران ریاض خان فونڈیشن کے بہت مشکور ہیں جو اتنے دور سے آ کے ہمارے بلوجستان کے لوگوں کے لیے جو ایک ریلیف آنانس کیا ان لوگوں نے اور ابھی ماشاءاللہ سے یہ میرے خال میں پورے بلوجستان میں ڈسٹیبیوشن چل رہی تھی تو یہ لوگ ادری دکھی بھی آ گئے تو ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے لوگ ہیں تو کافی تقریباً تین سو چار سو گرانے ہیں جن کے لیے انہوں نے راشن کا بندوبست کیا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ تو کچھے مکانات ہوتے ہیں تو ان کے لیے گارڈر اور یہ جو لکڑی ہوتی ہیں اوپر شت کا مندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ کافی حد تک ایک اچھا اقدام ہے اس کو سراتے ہیں یہاں پہ آج کل کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے رات کو نورمل رات کو یہاں پہ ٹیمپریچر تو یہی تقریباً پانچ چھے ڈگری کا ہوگا اس ٹیمپریچر بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے حد سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ زیادہ زیادہ بیس دن بعد ہوئے ٹیمپریچر زیرو سے نیچے آ جائے گا تو آپ سمجھے تو لوگ یہاں پہ لوگوں کے لیے سروائیول بہت بڑا مشکل ہو جائے گا آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز آئیڈ کرتا جاؤں آپ ماشاءاللہ پڑے لکھیں ہمارا جو اس ٹائم مین سٹریم میڈیا ہے جو ٹی وی کے اوپر سلاب کے خبریں ختم ہو گئی ہوئی ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آپ کچھ اس بارے میں پیغام دینا چاہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم فیل میں پھر رہے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے اب سلاب کی آفٹر ایفیکس نہیں ختم ہو رہے ہیں اب بات یہ ہے سر الیکٹرونک میڈیا وہ آپ کو وہ چیز دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا گرونڈ ریالیٹیز کچھ اور ہی ہے یہاں پہ ہمارے جو دکھی سے آگے جو تھل علاقہ ہی لونی کہ آپ وہاں پہ اگر وزٹ کر لیں تو وہاں پہ تقریباً کوئی میرے اندازے کے مطابق اسی ٹائم میں گیا تھا تقریباً کوئی سیونٹی پرسنٹ تو بلکل لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ بلکل بے گئے ہیں سہلاب میں تو ظاہر اسی بات ہے ان چیزوں کو ریکاور کرنے کے لئے ٹائم تو لگتا ہے اب جو مین سٹریم میڈیا پر جو دکھا رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہاں پہ امداد کی ضرورت ہے امداد کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ غریب لوگ جو ہیں ابھی بھی جو ہیں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے راتیں گزار رہے ہیں ان کو کھانی پینے کے لئے کچھ نہیں ہے پینے کا صاف پانی تک ہوئی اثر نہیں ان لوگوں کے لئے تو یہ مین سٹریم میڈیا میں جو چیز چل رہی ہے وہ تو حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ صرف یہ دکھا رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کو کہ وہ جو ڈونیشنز دے رہے ہیں وہ ڈونیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہیں ابھی یہ اور ضرورت ہے ہم نے ابھی تک صرف بارہ ازلا میں بارہ لوکیشنز کے اوپر یہ ڈسٹریبیوشن کی ہے چھتوں کی آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ابھی کتنی اور لوکیشنز ہو سکتی ہیں اگر آپ کو آئیڈیا بتا سکتے ہیں سر لوکیشنز تو ہے ہمارے بلوچتان جو ہیں میں لی یہاں پہ آہ ریموٹ ہیریاز بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو سٹیز تو ریموٹ ہیریاز کے لیے بہت دور درست کی علاقے ہیں جہاں پہ آہ ویزٹ کی ضرورت بھی ہے اور وہاں پہ یہ ڈونیشنز پہنچانا بہت ضروری ہے ابھی بھی ایسی علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہماری ٹیمیں پہنچ بھی نہیں پائی ہیں تو ان کو ایکسس کرنا جو ہے نا وہ آہ اسی طرح ہی جو فانڈیشن جس طرح آپ لوگوں کی فانڈیشن ہے اور بھی جو ادارے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی بھی ایکسس کر لیں کیونکہ ہمارا بلوچتان جو ہے نا وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ پہاڑی علاقوں پہ مشتمل ہے تو ظاہر اسی بات ہے پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا وہ آہ اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جس طرح آپ لوگوں نہیں یہاں پہ ڈسٹیبیوشن کی ہے باقی آزلہ میں بار آزلہ میں جو ڈسٹیبیوشن کی ہے اسی طرح اور تحصیل وغیرہ بھی ہے تو ان کو بھی آپ ایکسس کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ آہ انشاءاللہ آپ سے ایکسیج آپ دینا چاہئے عوام کو عوام کیلئے یہی میسج ہے کہ یہ جو آہ آفت کی گھڑی آئی ہوئی ہے یہاں اگر ہم ایزا نیشن اس کو ڈیل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آہ تھبائیاں تو ہونی ہے اور جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ہماری پاکستانی قوم ایزا نیشن ہم نے ہر آفت میں جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے تو اس کے علاوہ جو جتنے فانڈیشن ہے جس طرح آپ لوگوں کا فانڈیشن ہے عوام کو چاہیے جو مصلاب کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کو فنڈنگ دے دونیشنز دے آپ جو ہے نا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ جو ہیں نا ماشاءاللہ سے بہت فیر ڈیسٹیبیوشن کر رہے ہیں بہت سکتے سر تینکیو سو مچ بہت سکتے سر